اس میں دو چیزیں آجاتے ہیں پاکستان میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہے کہ رمزان نہیں اس طرح ہوتے ہیں نا کی کلوج ہوتے ہیں نا یہ بہت تنگ کرتے ہیں اچھا تو گائز آج ہمارے ساتھ گفران بھائی ہیں ماشاءاللہ سے اچھا تو گفران بھائی آپ یہ بتائیں ویر آر یو فروم ویش کنٹری اینڈ ویش سیٹی ہنڈی میں انگلیش ہنڈی میں میں اردو میں مطلب آج آج کا میں اصل میں بنگلدش کا ہوں ڈاکہ سے ہوں میرا جو ڈاکہ کا سائٹ میں مطلب غو ہیں گازی پور ہیں آکھے آس ایسی آگر میری ناوے گفران نووہ ہم 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 بلانگ روم پاکستان میں آج کنٹا با سکرین پاکستان میں بلانگ شروع انیسی یہ ہے کہ دیسی بیوین رمزان یا فاست اگر ہم اور رمضان یا فاسٹنگ اٹھ اپ راڈ اوکی اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں پاکستان میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہے کہ ہمیں سارا سب کچھ بنا بنایا سب کچھ مل جاتا ہے یہاں پہ آکے ہم لائک یہ ہے کہ یہاں پہ یونی بھی اٹینڈ کرتے ہیں کلاسز اور جا کے پھر بنانا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بغیر کھائے پیئے بندہ سو جاتا ہے بغیر کھائے پیئے پھر بنانا mis哥ر كوری اوپ راڈ می changشونٹا جشہ خلف آپ کو پڑتا ہے اوپ راڈ می کشہ ہی وقت پہ اپ راڈ و راڈ آگ سورات سورات کیونہ ذا كوری مجھو راڈ ٹائم دیو ٹو تلچہ پسٹنگ ادھر مطلب تھوڑا ٹائمنگ زیادہ ہے ہم لوگ ملوک سے نا ٹائمنگ بھی زیادہ ہے وہی دہا کی ماملے بہت بہت گرمی ہے ادھر تو تھوڑا سکون ہے گرمی زیادہ نہیں ہے مطلب ابھی بھی ٹھانڈ ہے وہی دہر نا اتنا ریت کو بہت ٹھانڈ پیٹھتے ہیں بے کی ہم لوگ کھانا شانہ بناتے بس ہاں بس ہم لوگ سے کوکنگ گھن لیتے ہیں سارے ملکے کی طریقہ بھی کرتے ہیں آہ ڈیفکلٹیز آپ کیا فیس کرتے ہیں کہ نا ڈیورنگ رمضان اور یہ رمضان میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ کلاس ہوتا ہے نا یہ بہت تنگ کرتے ہیں رمضان میں اتنا کچھ پڑا تھا نہیں ہے کس انیورسٹی میں آپ کو آپ خود پتا ہے کلاس لے رہے ہیں کچھ اتنا کچھ پڑا تھا نہیں ہے ٹیچر لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن پورا دن کلاس ہوتا ہے پھر بندہ گھا رہا کے کہ طریقہ طریقہ میں مطلب ہے تھوڑا وہ مطلب وہ ہو جاتے ہیں مطلب تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دراصل ہم رہتے ہیں ہمارا معاشرہ جو اسلامی کے ہم زیادہ عجاب کفر ہو دیتے ہیں اور رمضان جو ہمارے دی ایک اسلامی مہینہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے دور رہتے ہیں اور ابراد میں یہ ہے کہ لوگ یوزیل جیسے زندگی گزارتے ہیں کوئی ان کا وہ نہیں ہوتا مائنڈ سیٹ کے یہ ہمارے لیے کتنا امپارٹنڈ ہیں وہ ایز یوزیل گزارتے ہیں اچھا یہ بتا ہے کوکنگ کے حوالے سے مطلب ابراد میں ابراد میں کوکنگ ہاں آج کل جو ہے سب کچھ چیزی ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے زیادہ یوٹیوب میں ریسیپی دیکھ کے ہر کچھ بنا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم وغیرہ نہ ہو تو بندہ شوارما وغیرہ یہ چیزیں سم ٹائمز کرنی چاہیے روز ایک پکوڑے اور وہ چیزیں کھا کھا کے بھی بندہ تنگ ہو جاتے ہیں یہ بھی بات ہے ویدر کا یہاں کا ویدر اور ہماری جگہ پہ ویدر رہتے ہیں سیم ہی ہے سیم ہی کہہ سکتا ہے ہر ڈلز اور سیلس سیلف کوکنگ ہوگی ہے نا تو یہی ہے نا یہاں پہ آگ کے بندہ پہلا کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا کوکنگ کرو تو سونا بہتر ہوتا ہے اچھا کلاسس کا بھی بتا دے کلاسس کیسے ہوتی ہے مطلب راہ رمضان میں کلاسس کا تو یہی ہے کہ صبح آجاؤ آٹھ بجے ٹھیک ہے ٹیچر نہیں ہوتا ہاں اور پھر ایک کلاس ہوتا ہے اس کے بعد تین گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کلاس ہوتا ہے تو یہی ہے مطلب راہ رمضان میں کلاسس کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے یہ ہے کہ اب افتاری کی ٹائم پر ہماری کلاس ہوتی ہے تو پھر بندہ سمجھا ہو کلاسس ہے دورنگ رمضان اس کے بارے میں بتا دے دراصل یہ میرا فسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں رمضان میں سٹیڈی کر رہا ہوں کیوں کہ پاکستان میں میں رمضان میں یہ تھا کہ سکول ہو یا کالیج ہو میں لیگ لیتا تھا ایک مانت کی کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ترابیوں وغیرہ پھر بندے کے پاس اسنا ٹائم نہیں ہوتا سٹیڈی کا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا رمضان کا کیونکہ ہمارا تو لاس سمسٹر ہے اور اتنی کلاسس بھی نہیں ہیں یہ ہے کہ مارننگ کلاسس اچھی ہیں کیونکہ بندہ سویا نہیں ہوتا جو بیج میں یارہ بجی ہے اور ایک بجی ہوتی ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بندہ کبھی جاگتا ہے کبھی نہیں جاگتا تو آٹھ بجے والی کلاسس آٹھ بجے والی اس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بندہ آج کل چھے نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور ادھر سے بیگ اٹھا کہ نکلتے ہیں یونیویسٹری کو تو آرام سے پہنچ جاتا ہے اگر کوئی بندہ سو جائے پھر سو جائے تو پھر اس کی قسمت ہے ہاں کوئی جس کا کوئی مطلب ادھر جان پر چاند والا ہو ٹیچر ٹیچر تو اب سے ٹینڈت لگ جاتی ہے اثر وائز نہیں ہوتا مشکل ہے نا پھر دو سو فائن وہی تو فائن زیادہ ہوتا ہے صبح آٹھ والی کلاس کے بارے میں کیا گئیں گے صبح جا ادھر مطلب ہم لوگ کھاتے ہیں مطلب ادھر یہ سہری میں نا پاس باجے مطلب خاتم ہوتے ہیں نا ٹیمیں ابھی رامزان مطلب پہلے تو پاس تیس پہ کھاتم ہوتے تھے ابھی ہو گیا تو وائد کو اٹھتے ہیں بندہ نا اٹھ کے افتاری کے سہری کرتے ہیں تو مطلب پھر نین نہیں آتے مطلب اس طرح ہوتے ہیں مطلب اس طرح ہوتے ہیں نا سہری کرو سہری کرنا کھاں ایک ناماز پارکے پھر سونے کے لئے ایک گھنٹہ سو جاؤ پھر ایک دفعہ سو گیا صبح کا نیند اس طرح مطلب بڑا ہوتے ہیں نا ایک دفعہ بندہ سو گیا تو اٹھنے میں اتنا مشکل ہوتے اتنا دکھتے ہیں بھر بندہ اٹھ نہیں سکتے ہیں یہ بھی ہے اور وائدر کے بارے میں کیا بتائیں گے وائدر تو پہلے والا ابھی وائدر سیں گے گھوٹ ہے ابھی گرمی آیا گرمی اتنا گرمی نہیں ہے یہاں ہی نہیں ہے گرمی آئی ہوگا جولیل اور اگرسٹ میں بہت آئی ہوتے ہیں تب تو ہم لوگ در چلے جاتا ہے وہ ڈگری بھی ختم ہو جائے گی ہم لوگ بانگلہ دیش میں اور اس میں کیا فرق ہے ہم بنگلہ دیش میں رمضان کے بارے میں رمضان کے بارے میں ہی ادھر میں حقیقت میں تھا جو لوکل ٹیچر ہے اب خود بھی دیکھا ہوں ہم لوگ سامنے پانی پی لیتے ہیں اور روزہ نہیں رہتے ہیں ان لوگوں نے مسلم ہیں مطلب جو منتے ہیں ان لوگ تو منتے ہیں بہت شریف بند ہے وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں باقی زیادہ تار جو نا ریشن کالتر پولو کرتے ہیں تو اتنا وہ نہیں کرتے ہیں مطلب ادھر کرسماس بناتے ہیں نا رمضان عید کے زیادہ عید میں تو ایک دن کی اید کا دن چھوٹی ہوتے ہیں باقی چھوٹی نہیں ہوتے کرسماس میں اس طرح پندہ دن دیس دن کا چھوٹی دے دیتے ہیں ان لوگوں نے مسلم ہوکی بھی صحیح ہے یہ تو ڈیفرینٹ ہے اچھا فوڈ آسٹل کی یا جو جو ہر مطلب سیلف کوکنگی رمضان میں رمضان میں سیلف کوکنگ بیٹر ہے کیونکہ آسٹل کی نہیں آسٹل کی کیونکہ آسٹل میں یہ ہے کہ ادھر تو وہ ہی بناتے ہیں ادھر کوئی جائے کا چھائے کا نہیں سیلف کوکنگ یہ آپ کو تھوڑا بناتے ہو لیکن جو خود کو اچھا لگتا ہے وہ بنا کے کھا لیتے ہیں اور جو یہاں پہ سٹوڈینٹ ہے زیادہ مطلب مسجدوں میں جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے پہلے تو دراصل میں یہ چیز لائک نہیں کرتا کیونکہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک مسافروں کا حق ہوتا ہے مطلب آپ کو خود افورڈ کر سکتے ہو تو پھر آپ کو نہیں چاہنا چاہیے مطلب ایک دو دفعہ بندہ چلا جائے لیکن زیادہ اچھی بات میں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک دو دفعہ بندہ ایکسپیرینس کے لیے جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بس پھر وہ بولتے ہیں لگتار مسلسل ہاں تو اس وجہ سے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو آپ کو ہوتا ہے مسافروں کا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا جتنے بھی سٹوڈنٹ آئے ہیں بہت کا دکہ ہوں گے جو اپنا مطلب فورڈ نہیں کر سکتی ہوں گے فورڈ وغیرہ لیکن موسٹلی یہ ہے کہ وہ اتنے پیسے لگا کے آئیں ان کے پاس کھانے کو ظاہر سے بات ہے پیسے ہوں گی تو آئیں تو فورڈ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر کسی کو بہت کچھ کھلاتے ہیں رمضان میں اچھا یہ کیا وجہ کیوں جاتے ہیں مطلب زیادہ در مہن وجہ کیا ہے یہ بتا دیں دراصل مہن وجہ کوئی بھی نہیں یہ پکانے کا بس یہ ایک سمجھتے ہیں انجائی وغیرہ شغل فن ہاں پکانے کیوں کسی کو نہیں ہوتا یہ مسئلہ نہیں ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا ابھی میں ہوں ہمارے مطلب مسجد میں تیس دن بغیر اس کے بھی ہوتا ہے رمضان میں ہی نہیں ہر مطلب ہر ہفتے میں ایک دو دن ضرور کھانے کا پروگرام ہوتا ہے وہ بلاتے بھی لیکن دل نہیں کرتا بندے کا کبھی کبھا چلا جاتا ہوں وہ اس طرح مجبور کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بندے کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں زیادہ مجھے فیل سیکیور ہوتا ہے کھانا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مسلسل نہیں جانا چاہیے ایک دو دفعہ بننا چلا جائے ٹیسٹ کے لیے ہاں یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ آپ بولتے ہیں نا کہ انسان کسی بھی جگہ کسی بھی اوکیز میں جاتا ہے مطلب سے تو اس کی ریسپیک گر جاتی ہے ہاں یہ تو ریسپیک گر جاتی ہے اچھا یہ بتائے کبھی دوست میں افتاری کی ہے میں رمضان میں دوست میں افتاری نہیں الحمدللہ نہیں اس طرح کی دوست رکھتے ہی نہیں ہیں یہ افتاریاں کر رہا ہے یہ کہنے لگا نہیں وہ اپنے آپ کو دیکھا آپ نے بلایا یار میں نے آپ کو بلایا تو تھا لیکن وہ پہلے بلایا آپ بھی تو بلا سکتے ہیں لیکن میں بھی نہیں بلاوں گا اور یہ بتا دے فوڈ یہاں کی برا کے بارے میں بتا دے کیسی یہاں پہ مطلب پکا رہے ہیں لوکل فوڈ اور ماہ رمضان میں کیسی فوڈ آپ کو دستیاب ہوتے ہیں الحمدللہ جو بھی مل جائے ہم سب آرام سے کھا رہے ہیں کون سی ہے مطلب پکوڑے کھا رہے ہیں کس حساب سے یہاں پہ تھوڑا زیادہ کھانے زیادہ بھی تھے نورمل لحاظ سے تھوڑا شاہتا اچھا صحیح ہے اور یہاں پہ کوئی جیسے کہ ابراڈ ہم ہم رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سب مطلب یہ لڑکیوں کا بھی مچڑا ہوتا ہے نظریں تھوڑے سی نیچے رکھنے پڑ ہم تو نیچے رکھتے ہوتے ہیں بس ایک ہی تباہ غلطی سے چلے جاتے ہیں اور آرام سے رکھتے ہیں چلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نے کہا تھا تینکیو آپ کو آپ نے ہم نے کہنا آپ کو بھی تینکیو آپ میرا انٹرویو لینے کیلئے میرا گھر کے پاس آیا اور میں ابھی آپ کو انٹرویو بستو فی ٹھیک ہے کچھ ہے اب مطلب گامزان مطلب کہ کیسا گزارے کیا کیا پکر ہے کھانا شانا یار بس کھانا کچھ ایسا ہے کہ نا ہم سیلف کوکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس لحاظ سے نا ہم تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوتی ہے ہم فیس کرتے ہیں کیونکہ مسجد تو اتنا نہیں جانا پڑتا نا مسجد بھی ہم مقرد دے کے نا تھوڑا سا ہم احتیاط کرتے ہیں مسجد میں آ جائیں کیونکہ وہ زیادہ تاں میری پیپل کری ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو انام دلالہ سے پڑا پیسے ہوتے ہیں تو خود ہمیں مطلب بنانی بنانی چاہیے اور ہمیں خود دینوں طرف سرف کوکنگ کرنی چاہیے پیچھے گوان ہے تو ٹرکی شماکز دیکھا جہا رہا ہے ہم لگ کے پیچھے تو اوگر جو ملکس ہے ترکی شماکز کا نیندر دیکھے گئے رہا ہے یہ دارت میں رہیٹ ہوتے ہیں پاکیسنین سٹورن جا کے بہری پیر ہوتے ہیں لیکن نازل میں آتے ہیں کہ یہ گریب کے لئے ہوتے ہیں پند آتے ہیں پھر آتے ہیں آپ اسٹورن اتنا پیسہ کرچہ کر کے پڑھائی کر رہا ہے بہتر ہے گھر پیکارے کتنا خیپ ارچہ ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ پورے سال میں آپ خرچہ کرتے ہو ٹھیک ہے تو ایک مہینے میں آپ مطلب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں تو صحیح ہے مطلب ایک دو دفعہ بندہ چلا جائے یا تین دفعہ چلا جائے وہ ٹیسٹ کے لیے تو وہ بیسٹ ہے نہیں تو روزانہ آرگے سال اس طرح وہ آتا ہے نا گورنمنٹ میں نوٹیس بھی جاری کیا تھا نوٹیس کیا تھا وہ میسیج بھی آئے تھے لوکر نمبر دے کے نا آپ مطلب دے کے نا نیڑی ہوتے ہیں لوگ یا بور لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے مطلب ہونا چاہیے تو بس اس لیے ہاں سے اور باقی جو رمضان میں اس طرح ہوتے ہیں پہر پہ جا کے رمضان گھتے ہیں یا دریہ کے پاس دور جاتے ہیں اس طرح گیا ہے آپ یا ربی تمہیں گیا ویسے موڈ تھا جانے کا لیکن ٹائم نہیں ملا کلاسز ہوتی ہیں اور تھک جاتے ہیں پھر افتاری کا ٹائم ہوتا ہے پھر سائری کا ٹائم آ جاتا ہے میں اند کا پتہ نہیں ہوتا کبھی کیا ہو رہی ہے کبھی کیا ہو رہی ہے بڑکل نہیں پتہ چلتا ہمیں تو صحیح ہے اور باقی جو آج بھاک کیا ہے آپ بول رہے تھے انیورسٹری سے بھاک کیا ہے کیوں بھاک تو نہیں ہے ایسن میں وہ صفائی ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو پھر بعد میں آج تنگ نہیں کر رہے تھے وہ مطلب یا کہنا صفائی کر رہے تھے تو آج صفائی دے تھا تو پھر نہ صفائی کرا رہے تھے تو بری انیورسٹری نے تو پھر اس لحاظ سے بھاگے نہیں ہے ٹیچر نے خود ہمیں فری ہے اچھا پھر تو اچھا ٹیچر تھا پھر آگلے سال اس طرح ہوئے پھر یہ ٹیچر چھوڑی نہیں ہے تو سب کو چھوڑ دیا عام لوگوں نہیں چھوڑا اتنا صفائی اتنا صفائی کے ہاں ہم تو کہہ رہے تھے نمزان ہے تھوڑا سمطلب یہ کرو فاسٹنگ بھی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ نا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نا یہاں پہ فاسٹنگ ڈکتا نہیں ہے روزہ نہیں ڈکتا سب سے بڑی بات یہ ہے اور پانے بھی اتنا میں پیاس رکھتی نہیں ہے پاکستان میں بہت زیادہ پیاس رکھتی ہے بنگلہ دش میں ایسا سین ہوگا کی نہیں ہے بنگلہ دش میں ابھی جو ڈاکہ میں اتنا گرمی ہے گاؤ کا سائد بھی بھی گرمی ہے مطلب تیس پہ تیس ڈگری اٹھ رہا ہے نا لیکن ابھی تو گرمی ہے الیکٹرسٹی بھی کاؤں میں بہت جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈاکہ میں جاتے ہیں سائد ایک گھنٹہ کے لیے ابھی جاتے بھی نہیں ہے کسی ٹائم نا لیکن اتنا گرمی ہے اور آبادی بھی زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے ہاں آبادی بھی ہے وہ ڈاکہ سٹی میں نے سنے پتہ نہیں ویسے مائن نہ کیجئے گا وہ کہہ رہے تھے ایک خبر میں آیا تھا ڈاکہ سٹی میں ٹائفک بہت وست ہے وہاں پہ ٹائفک ٹائفک کا نظام ہاں ٹائفک تو جہب ہے لیکن ابھی تھوڑا ٹائفک کا مطلب کام ہوا ہے میٹریل کیا ہے تو اس بارے سے تھوڑا سا ٹائفک کام ہوا ہے جو میرپورٹ سے مطلب جاتے ہیں مطلب متزیل تک جو میٹریل ہوانا ہے تو اس کے بعد سے سارے باس کھلی ہے ابھی سارے مٹھونے جا رہے ہیں کیا دعوت کتنے دفعہ ملا ہے آپ کو ابھی تک ابھی تک مجھے بس سے ایک لڑکے نے بڑھایا تھا ایک لڑکے نے بس اس کے بعد کسی نے مطلب بڑھایا نہیں ہے نا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں اس دفعہ گیجوریشن کا وہ ساری بیزی ہے نا دعوت شاہد نہیں ہو رہے ہیں دعوت شاہد نہیں ہو رہے باقی تو مطلب آگلی سال اتنا دعوت کی مطلب ہر سے میں بھی دے تو میں بھی اس دفعہ ایک نام کیا ہے بہت بڑا اشارہ لکھا ہے آپ کا study کیا ہے study best سے صحیح جا رہا ہوں ہم دیوزلا سے صحیح پڑھ رہے ہیں کل شارلہ صحیح ہوگا کیا ٹی میں پریشن میں رہیں گے یا باہر ہوں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم ایسی stage پر رہے ہیں کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے جہاں پر رزک ہوگا جہاں پر لکھا ہوگا پہلو degree ختم کرنے ہیں first of all یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنے کرتی ہے یہ ہے کہ نہ محنت کرو گے تو فال نہیں لے گا اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر مطلب بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر آپ مطلب بھی ایسے خوابوں میں رہو گی نہ یہ ہو دے گا بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا محنت کرنے کرتی ہے ابھی جو ابھی تو فورس آنے والا ہے کیلگی سے لوکال پہ بہت فورس آنے والا آپ کا کون سا پسند ہے فورس ہے ہمارا تو ویسے پاکستان میں تو عام بھی ہے عام پسند ہے لیکن یہاں پہ عام ملتا نہیں ہے اور میں نے یہاں پہ کھایا بھی نہیں ہے ایک لڑکا لے آئے تھا پانچ سال ہو گئے مجھے تقریبا ایک دفعہ لڑکا لے آئے تھا اسے میں نے مغوایا تھا تو ایک دفعہ میں نے کھایا عام یہاں پہ یہاں پہ پتنی ملتے ہیں لیکن مہنگے ملتے ہیں اور یہاں پہ فروٹ مجھے زیادہ تر پسند جاتا سیب ان کا سیب سستے بھی ہیں سستے بھی ملتے ہیں اور میں نے کھا بھی رہتا ہے بہت سستے ہیں میں جب ادھر آیا تھا سستے بھی مہنگے ہوا ہیں لیکن کب ادھر آیا تھا گری میں بیش رہا تھا مطلب پندرہ ہوتا ہے نا پندرہ روپے پندرہ سال ہوں ادھر کا کلو ہوتا ہے سیئے اور مطلب یقین آپ یہ بتا دیں کہ یہاں پہ اور وہ بنگنہ دیش میں کوئی مہنگائی کا کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے مطلب رمضان کے معاملے میں انتہا بنگنہ دیش میں کم کر دیتے ہیں چیزیں یعنی یہاں پہ جیسے انہوں نے کم میرے جاتے ہیں نا کوئی مال میں جاتے ہیں تو وہ کم کرتے ہیں تو بنگنہ دیش میں اسسین ہے پاکستان میں تو انہوں طرف مہنگی کر دیتے ہیں یہ کم فرم ہے ابھی کلگستان میں میں ہم خود بازر جاتا ہوں نا سارے ہم لوگوست میل کے فلیٹ میں جتنا رہے تو بازر جاتا ہوں تو انگی میں نے چار سو کا کلو مطلب ماتھن کری جا اب یہ پاس سو آسی گا ہو گیا تو باقی تو سامانیں مہنگ ہوئے ادھر بھی مطلب مقلب رمضان آتا ہے کیوں پتہ نہیں ہم تو مسلم ہیں ساری یہ بھی مسلم کنٹری ہے ساری bangladesh میں بھینگے بڑھتے ہیں پاکستان آپ تو بھولا پاکستان بھی بڑھتے ہیں ادھر بھی بڑھ جاتے ہیں میہنگ ہے نا مہنگ ہی ناں میہنگے کر دیتے ہیں جو وہ نا بزنس مین ہیں تو بہت مغردیتے ہیں صحیح ہے دین کا دیکھتے ہیں آخری ہمیں دیکھتے ہیں اللہ نے بولا زدہ ہو سا کہ رمنام نے کام درو ستر پرسنٹ ہے نا ستر پرسنٹ یہ کام کا ستر پرسنٹ دلتا ہے آپ کو گناہ بھی اتنے مطلب ایسا دن ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ اگر مطلب دیکھیں ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالی کو پسند آگے جنت میں بھی جا سکتے ہو اور ایک بات آپ گھر پہ جائیں گے تو کیا کھائیں گے پہلے امی کے حد سے اچھا گھر جاؤں گا تو سب سے پہرے جو امی کھلا دیں جو بھی نہیں نہیں آپ ڈیمانڈ ہوتے ہیں نا میں اتنا سال بات آ رہا ہوں میرے لئے میرا پسند کا کھانا مطلب پسند کا کھانا کون سا ہے میرا تو ویسے چکن ہے امی کے حد چکن پسند ہے چکن پسند ہے چکن ہاں آپ کا کیا ہے میرا تو بہت سارے میں تو میٹا بہت پسند سمائیاں جو ہوتے ہیں میٹا وہ پسند ہے میرے کو کیر بہت پسند ہے پھر جو مسئلی ہے خس کر کے چھوٹا چھوٹا مسئلی ہوتے ہیں ہاں وہاں پہ مومد اس کا پھرائی کر گئے دیتے ہیں وہ بہت مزید کیا ہوتا ہے چیسٹی تو میں تو یہ کھانا چاہتا ہوں اچھا یہ آپ کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں آیا ہاں نا بیاسے لگتا ہے آپ کی ہمیں پورا میٹا ہے بنگلی ہے میٹے دن بس کھانا ہی پکاتی رہی standen بانگلی جو ہے میٹھا ہی کھانا ہی پوچھنے کھان registrific بہت سکینا آپ دائی بھی کھاتے ہو نا ب AF ہم دائی کھاتے کھانے کے بعد لیکن وہ مٹھا دائی ہوتا ہے ہم میٹھا repaired وہاں پتہ نہیں کرده ہم آخر آ ghaki directly ڈان کے ذرہ he قleون ایسا ہے کوئی نہیں ہے سنگل لنڈا ہے ہاں سنگل بھئی سنگل لائف ابھی آنے پتہ نہیں ابھی کیا باتا ہے ابھی کیا کر سکتے ہو جوڑ بولے تو خیر بھی نہیں پکڑ سکتے ابھی رمضان کا مینر جوڑ تو نہیں بول سکتے نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میرا سنگل پتہ ہے کبھل میں نے مطلب نہیں میں تو اس لحاظ سے بول ہوں سجد دہت کے یہ باس مطلب یہ تو پرسنیلٹی ہے پرسنیلٹی بندہ بنا لیتا ہے وہ دکھتا ہے یقین مانے مجھے نہ مطلب یہ کہ نہ یہ سب مطلب پہننے میں مجھے پانچ منٹ رکھتے ہیں اتنا ٹیم بھی نہیں لگتا ہے لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میک اپ کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں ہمارا تو کچھ نہیں بس کوئی بھی اوپر پہننے میں تو یہ ہی پہنن کے سوڑا تھا یہ ہی پہنن کے بس جگر ڈال کے آنے میں سیکھ سچ سچ بات بتاؤ میرا یہ جو بریک ہے نا یہ والی یہ مجھے ہفتہ ہوگی ہے ٹھیک ہے جب بھی یونیورسٹری جاتا ہوں یہ ہی پہننے کیونکہ اس کو اس طرح نہیں کرنا پڑتا اور بھی بہت اچھی چیز ہے ہاں لڑکا ہے پہننے میں لڑکا ہے ٹھیک ہے اتنا ہوں نہیں ہوتے ہیں اسے اٹھ کے مود ہوتے ہیں بس نکل جاتے ہیں بس کلاس کریے اور یہاں پہ کوئی اتنا جج بھی نہیں کرتا آپ نے یہ پہننے ہوئے یہ ہے وہ چیز ہے انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور اگر پاکستان میں بہت زیادہ جج کیا جاتا ہے کپڑوں کے معاملے میں کہ آپ نے یہ پہننے ہوئے پورا ہفتہ ہے یہ مطلب اس رہا سے اگر آپ ایک ہفتے میں ایک چیز پہنے ہیں تو وہ تو مرضی ہوتے ہیں وہ تو مرضی ہوتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے پورا ہفتہ ہو گیا یہ اس کو پہننے ہوئے لیکن انڈیپینڈنٹ ہے جیزا تھا سب کا یہ ہی آیا اپر سے میں کچھ ہوت پہن دے کیوں ادھر پاس ہی نہ نہیں آتے گرمی نہیں ہوتے ادھر سب ستھ روائے بھی سب ستھا ہے آبادی بھی نہیں ہے نہیں نہیں رکھتا تو پیریس رہا سے تو آپ کا جو ڈگری ہونے والا ہے میرا بھی ہونے والا ہے میں اصلا میں آپ کو باتا دوں ہم دونوں ایک ہی گروپ میں ہوں تو ڈگری کا بات کا پلاننگ کیا ہے شادی کاننا ہیں یا یا بس بریکنے کے جو قسمت میں ہوگا یہ بس قسمت پر ہم نے چھوڑا شادی مادی ہو ستھا ہے یہ ایرے ایرے میں نے چھوڑی پھر نا کوئی پتا نہیں ہے پاکستان میں کوئی ہے مائنڈ میں نہیں ہے پاکستان میں کون ہے کوئی بھی نہیں ہے جوڑ بھولتا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں مطلب یقین ہے ایسے کیوں لگتا ہے نہیں ایسے بات یہ نہیں یار اتنی بھی آپ کھید کود میں کیا اچھا لگتے کھید میں کھید کود میں زیادہ ترمہ تو کرکٹ ہی گیلتے ہیں پاکستانی اچھا نہیں لگتے فٹبال کھیلا ہے لیکن آتا نہیں ہے آپ کا ادھر کیا ہے بنگلہ دیس میں بانگلہ دیس میں کرکٹ کھید لے زیادہ ترمہی سینے لیکن فٹبال بہت پسند کرتے ہیں ادھر گھر لوگ فٹبال پسند کرتے ہیں بانگلہ دیس کی ٹیم تو نہیں ہے فٹبال کا ٹیم ہے لیکن اتنا اوپر ہائی لیویل کا نہیں ہے لیکن اچھا ہے وہ کرپشن کی بزر سے آگے نہیں جا پا رہے اچھا صحیح صحیح مہاں پہ بھی کرپشن ہے ہاں کرپشن ہے تھوڑا بہت کرپشن تو ہے ایسیان کانٹری ہے یہ دیدار بھی جائے کارپشن ہوتے ہیں اچھا صحیح کارپشن تو تورہ بہت ہوگی آپ کو اچھا یہ بتاتے ہیں پاکستان میں مطلب ہے کہ کون سا سیٹی بسند جاتے ہیں میرے کو آپ جانا چاہئے کھانے کے لحظ سے ہو تو میرے کو پسند میرے کو گوست کا آئیٹم پسند دے تو پیشاور جاؤں گا میں کھانے کہا جب میں بھی شیک میں نہیں آتا تو میرا دوست دیکھتا عبدالرامان ان کا نام ہے بولتا تھا میں جاؤں گا تو پیشاور جاؤں گا تو رہتا گھتا موٹے بھی تا کھانے کے بہت شوقین ہیں تو بولتا تھا پیشاور جاؤں گا پھر اسلام آباد ہو گیا کارچی ہو گیا کارچی کے مطلب ایسے گھومنے کے لیے بنگالی روکے تو کارچی ہو گیا بلدستان ہو گیا مطلب سارے زیادہ تر اچھا لگتے ہیں میرے کو اس سرے نہیں کیے کارچی میں زیادہ تر بنگالی میں نے دیکھے ہیں جانے کا موقع ملے تو ساری کنگو دیتنا ساری دوستیں ہر سیٹی میں ہیں دوست ماشاءاللہ اب آج جائے گا میرے پاس آج جائے گا آرکہ آس کر کے تو جاؤں گا صحیح ہے اور ایک سوال اب ڈکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا میں ڈکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا کیا ہوتا میں ویسے تو حافظ ہوں پر نام گلینا سے بس حافظ ہی ہوتا کوئی پتہ نہیں ہے جار کیا کہہ سکتے ہیں پھر تو ڈکٹر سے اچھے بات بول گئے حافظ ہوتا تو کیا ہوتا صحیح ہے زندگی بسے بھی آسی بھی وہ آئے حافظ ہے باقی صحیح ہے بس آپ کے مل کے بہت خوشی ہوا آپ میرے گھر کے پاس آئے انٹرویو کے لئے بہت بہت دنے بات ہے آپ کو دنے بات میں شکریہ وہ تو بانگلا میں بولا نا دنے بات دنے بات بولتے نا ہندی میں دنے بات بولتے دیں میرے مطلب شکریہ آئے آپ کو اور ایک بات بھائی نے بہت میند کرتے ویڈیو باناتے آپ اچھا اچھا ویڈیو بھائی کی چینل پر دیکھ سکتے میں بھی فین ہوں بھائی کا ویڈیو کا میرے بھی یوٹیوب چینل ہے لیکن ان کے ایڈیٹنگ بہت بلوگن بہت بہت اچھے میرے ساتھ چاہے تو بھائی کے بھائی کو سبسکرائب کریں لائک کریں یا شیار کریں آپ کے دعا چلا لگے تو بھائی کے فیملی کے ساتھ جورے رہے ہیں آپ کو شاید بہت اچھا اچھا بلوگ ملے گا امید رکھ سکتے ہیں امید رکھ سکتے ہیں امید میں دنیا قائم ہے تو ہم جب بھائی بول لے امید رکھ سکتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر کے ساتھ رہے ان کے فیملی کے ساتھ جور جائے تو آپ لوگوں کو ٹھینکیو بیٹیو دیکھنے کے لئے ابھی آپ کے پاس میں کیا آگیا ٹھینکیو گروہ آپ کا اوکے اوکے بھائی بھائی اللہ حافظ بلا بلوگ پر آف ساری گرنمان گا